اسے دلیل نہیں ہے کہ ستاویس کو ہی ہوا والکر تصاویریں نیچے کچھ خول لکھا ہوتا ہے تو کیا وہ درست ہے جہاں جس گھر میں آپ سے فرمایا ہے کتہ اور تصویر ہوتی وہاں فرشتہ رحمت کے داخل میں تحدیث صحیح ہے تو تصویر سے مناد یاد رکھے زندہ چیزوں کی اس لئے کہ تصویر لفظ صورت سے آتا ہے عربی میں صورت اور مسجد کی کوئی یا درگا کی کوئی یا کوئی بے جان چیزوں کی تصویر ہے یہ اردو میں تصویر ہی بولتے ہیں لیکن اس میں چونکہ نون لیونگ ہے یہ جائز ہے وہ الگ مسئلہ ہے تصویر جس نے کھیچ کے لالی کوئی چیز تصویر تو مطلب جس کو بولتے ہیں فوٹو عام زبان میں تصویر نہیں عربی میں تصویر بولتے ہیں صورت کو بولتے ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ اگر ہو جائے لیکن ہاں شکلے ہیں جیسا کوئی بابا بیٹھے ہوئے سے میں نے بھی دیکھا بہت سارے باباوں کی تصویر کہاں سے بنا ہے مجھے بھی نہیں پتا اور کبھی کہو تو اتنے ڈراؤنے چہرے بنا دیتے ہیں اتنے بدنوما ایک تو یہ ریالی وہ کیسے تھے ہم کو نہیں پتا لیکن لوگ بنا دیتے ہیں سو سو دو دو سال پہلے کوئی گزرے ہیں کیسے آج تصویر بنایاں نہیں بنا دیتے ہیں جانور بٹھے ہوئے کتے بلی بھی سامنے بٹھے ہوئے انسان بٹھے ہوئے ہندو بٹھے ہوئے اور مسلم بٹھے ہوئے تو بہرحال یہ سب بے بنیاد چیز ہوتی پہلے تو نہیں اگر ویسی تصویر تو ظاہر چیز باتیں مزید میں بھی نہیں آئیں گے حدیث کیا جس گھر میں کتے اور تصویر ہوتی ہوں اور حمد کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بخاری کی روایتیں جبریل علیہ السلام تین دن تک داخل نہیں ہوئے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل تم تین دن سے میرے گھر میں تو کہا اللہ کے رسول میں جب بھی آپ کے گھر کے پاس ہے آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ چھو گیا آکا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے کا چھوٹا تھا بچہ کے پلنگ کے نیچے چھو گیا تھا جس کے جبریل علیہ السلام نبی کے پاس نہیں آئی تھی تمہاری مزید کے آئے پھر اگر اس میں بھی تصویر ہوں گی تو پھر نہیں ہوں گا تصویر جس جگہ ہوتی نہیں آتی اس طرح ایک روایت میں آتا جبریل علیہ السلام آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئے آپ باہر آئے باہر بات کیوں اور کہا آپ کیوں اندر کیوں نہیں آجبریل تو کہا آپ کے دھر کے دروازے پر ایک پردہ لگائے جس پر انسانی چہرے بنے ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا رہے ہاں وہ کسی نے تحفہ دیا تھا اس پر انسانی چہرے تھے لمبے لمبے بنے میں تو جبریل علیہ السلام نے کہا پھر کیا کیجئے آپ اس کے چہروں کو ختم کر دیجئے چاکہ سورت ختم ہونے سے وہ لمبے لمبے جھاڑ جیسے دیکھیں گے ایسے لمبے انسان بنے ہو سورت وہ ختم کر دیا گا پردہ لٹکا وارہ ٹھیک ہے جبراعی علیہ السلام نبی کے گھر میں تصویر اور کتہ رہا تو نہیں آئے زیادر شیواتیں ہمارے گھر میں ہوں گا مجبوری ہیں الگ چیز ہیں نیس پیپر میں تصویریں آ جاتی ہیں ڈھاکی رکھی کھلا مت رکھی ضرورت پڑھنے بار گھر میں ہمارے خود کے تصویر ہوتی بند رکھی اندر کھلی مت رکھی مجبوراً تو ایک الگ چیز ہے نا کھلی مت رکھی آپ نماز پڑھتے تو نوٹیں ہوتی تو جب میں اوپر مت رکھی اس لئے گر کے آئیں گے اس میں تصویریں ہوتی ہیں مختلف حکمرانوں کی الگ الگ ممالک میں الگ حکمرانوں کی اندر رکھی آوائیڈ کیجئے چیز ہو ہمیں پاس تو مرتی بھی ہوتی سکھوں کے اوپر ٹھیک گرتے ہیں تو آوائیڈ کیجئے پیچھے رکھا کیجئے یہ مجبوریاں ہیں بغر سکھے کہ ہم جی نہیں سکتے بغر نوٹ کے ہم رہنے سے یہ مجبوریاں ہیں لیکن مجبوریوں کو ٹھالا جا سکتا ہے لیکن اب کیلنڈر لٹکانا جس میں انسانی تصویر ہے میں کہوں گا آوائیڈ کیجئے مسجد ہو مدرسہ ہو کسی بھی جگہ دروس نہیں ہے انسانی چہرہ اگر ہے چاہے بچوں کی شکل میں ہو چاہے کسی شکل میں آوائیڈ کیجئے چاہے جانوروں کی شکل میں اور پہلے تو میں کہوں گا مسجد میں کوئی بھی کیلنڈر بغر اجازت کے اور بغر تحقیق کے لٹکائے نہ جائے وہ نہ پتہ نہیں کس کس کا ایڈ کر دے رہے ایک جگہ میں اندھے کہا مسجد میں کیلنڈر لٹکا ہوا نیچے لکا ہوا اس بی اچ سٹیٹ بینک کا بہتر ہوا اب کیا ہم خطیب خطبہ دیں گا سوز حرام ہے اسٹیٹ بینک کا پوسٹر سمجھ رہا درست نہیں ہوں گا یہ دیکھا پہلے کرے کہ کیا ہے اس کے بعد درکھے یا پھر اگر کیلنڈر کے ضرورت یہ ہے تو ایڈ کارٹ دے نیچے کا پورا جس کا بھی ہو چاہے خالی کیلنڈر ہو ٹھیک ہے اتنا کیا ضروری ہے کہ وہ کیلنڈر ہو اور کسی کا ایڈ ہی ہو یا خود کا خرید کے لئے جس پہ ایڈ نہیں ہوتا ہے یہ فری کیلنڈر کا ہی مسئلہ ہے نا سب خود کا خرید کے لئے لے کئی کو فری کے چین دس بیس روپے کے چیز کے لئے کیوں وہ کرنا جائے خود کا خرید کے لئے لٹکا لے سب سے اچھی چیز برہن وہ ہی ہوں گے لیکن اگر صورت ہوں گی تو میں کہوں گا بلکل مسک کی جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے اس کیلنڈر کو